اوہ مائی گوڈ کیا ریزلٹس ہیں اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوگے سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ شیئر کر جاری ہوں ڈیو کی سکن پولش کا ریویو یہ میں نے کتنی کی بائی کی ہے اس کے ریزلٹس کیسے ہیں تو سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے آپ کا ٹائم ویسٹ کی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اوکر بھائی چاہے فیشل ہو چاہے سکن پولش ہو چاہے سادہ بلیشی کیوں آپ لوگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنے فیس کو فیس واش کی ہلپ سے واش کرنا ہے یہ ہمارا فرس ٹیپ ہے تو سیکنڈ سٹیپ جو ہے ہمارا وہ ہے کلنزن سیکنڈ سٹیپ ہے کلنزنگ کا کوئی بھی آپ کلنزر لے لیں تو اپنے فیس کی دو سے تیرنر تک آپ نے کلنزنگ کرنی تاکہ کوئی بھی دست ہوگا ہے آپ کے فیس پر تو وہ ریموف ہو جائے اس کے بعد ہم نے بنانی ہے اپنے سکن پولش اب ہم نے بنانی ہے اپنے سکن پولش تو یہ ہمارا پاس ہے اس کا دیو کی سکن پولش کا پاورڈر اس سے پہلے ہم آئٹ کریں گے اوکی جہاں پہ جو پاورڈر کی کونٹٹی ہے وہ میں نے لیا ہے کم اور ویلپر کی کونٹٹی ہے زیادہ means کہ اسی طرح سکن پولش ہو اور بلیچ ہو اسی طرح بنا دیں ایک چمچ میں نے لیا ہے یعنی کہ ون ٹی سپون میں نے لیا ہے پاورڈر تو یہ ٹونٹی والیم ہے سکس پرسنٹ ویلپر کا تو اس کے ہم ڈالیں گے دو چمچ جتنا ہم نے پاورڈر لیا ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کا ڈویلپر لینا ہے اگر آپ لوگ کے پاس سوٹھنگ لوشن ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میرے پاس الیورا جیل ہے اسے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہم نے پاس اس میں ایڈ کرنا ہے بس اتنا سا یہاں پہ یہ میرے پاس ہے وائٹنگ پاورڈر سوفٹ اچ کا وائٹنگ پاورڈر ہے اس کا آپ کا بڑا جار بھی مل جائے گا اور یہ اس رنگ کی چھوٹی پیکنگ بھی آپ کو اس کی مل جائے گی ٹھیک ہے اسے ہم اس میں ایڈ کریں انگے دکھیں اندر سے یہ کچھ اس طرح سے ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے یہاں پہ پاورڈر کا اوکے بھئی یہ ہے لاسٹ میں میرے پاس سوفٹ اچ کا سکین شائنر یہاں پہ میرے پاس نیوم بوٹل تھی تو پاورڈر سے یہ جا ہی نہیں رہا تھا پھر میں نے الگ سے اس کو نکالا اور اس کے دو سے تین روپس میں نے اس میں ایڈ کی ہے اگر آپ لوگ کی آئلی سکین ہے یا آپ لوگ گرمیوں میں سے یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کی کانٹریٹی ہے جو کم رکھنی ہے مکسنگ آپ نے اچھے سے کرنی ہے یہاں پہ میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اس اپنے بازو پہ اپلائے کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح آپ نے اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھے سے اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور اگر آپ لوگ کیوں سکین پالش یا بلیج وغیرہ سوپ نہیں کرتی آپ کی چکس پہ اچھن وغیرہ ہوتی ہے تو آپ میں پروٹیکشن لیئر لگانی ہے پروٹیکشن لیئر کیا ہوتی ہے آپ لوگ نے جب کلنزنگ کرنی ہے اپنے فیس کی تو اس ٹائم جو آپ کی چکس والا ایریا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے ہلکی سا کلنزر لگے رہنے دینا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے بلیج اپلائے کرنی ہے تاکہ آپ کے چکس پہ اچھنگ نہ ہو بلیج اپلائے ہوگی اب میں اسے دس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی دس منٹ کے بعد جب یہ ڈرائے ہو کے کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اس طرح میند کے پھول جائے گی پھر میں اس کے اچھے سے رب کروں گی آپ نے اس کو کلنزنگ کرنی ہے پھر ہی آپ کو بلیج کا سکن پولش کا اچھے سے ریزلٹ ملے گا اب یہ دیکھیں کس طرح سے پھولی ہوئی ہے اب میں اس کو ہلکی ہاتھوں سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے مساج کرتے ہوئے پھر آپ لوگوں نے دو سے تین منٹ آپ نے مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ چاہے سے واش کر لیں چاہے تو اسے سپینچ کی حلپ سے آپ نے نیٹ کر لینا ہے ویڈیو کی سپیڈ میں نے یہاں پہ تیز کی تاکہ آپ لوگ بورنا ہو لیکن جب آپ نے پیس کی کلنزنگ یا اس طرح بلیج کو اچھے سے رب کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ہلکی ہاتھوں سے کرنا ہے پھنسنگ ہوگی اب ریموف کرنا لگی ہوں میں بلیج کو تو یہ دیکھیں اوہ مائے گوڈ کیا ریزلٹس ہیں آپ لوگ ریزلٹ چیک کریں جہاں پہ میں نے بلیج لگائی تھی وہ والا ایریا دیکھیں اور جہاں پہ نہیں لگائی آپ لوگ وہ والا ایریا دیکھیں کتنا ڈاک ہے اور جہاں پہ لگائی تھی وہ ایریا کتنا لائٹن اپ ہوں گیا بہت ہی زبردست بلیج ہے میرے کہنے پہ آپ لوگ ضرور اس بلیج کو بائی کریں اس کو یوز کریں بہت ہی امیزنگ ہے اس کے ریزلٹس ہیں کافی ٹائم سے کافی لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اچھا آپ لوگوں نے بلیج کا ریزلٹ دیکھنا ہے میرے بازو کو آپ لوگوں نے انگنور کرنا ہے کیونکہ میں نے بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ ویکس کی ویڈیو شیئر کرنا ہے اس کا ڈیو شیئر کرنا ہے تو اس لئے تھوڑو ہی بالوں کے گروہ زیادہ ہے آفٹر بلیج سکن پالش یا فیشل کے بعد آپ لوگوں نے بلینسنگ کریم لگا رہی ہیں یہاں پہ میرے پاس اس ٹائم ہے ڈرما کوس کی ملٹی وٹامین کریم تو اندر سے یہ کچھ اس طرح سے ہے اس کو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی اس کے بھی کافی اچھے ریزلٹس ہیں اگر آپ اسے رات کو دھوپ میں نہیں جانا اگر جانا ہے چولے کے آگے گھر سے باہر نکلنے دھوپ میں تو آپ لوگوں نے سن بلوک لگا کے پھر گھر سے باہر نکلنے بلیج آپ کو بہت ہی ایزلی کہیں سے بھی مل جائے گی کسی بھی کاسمیٹکس کی شاپ سے اور یہ فور ہنڈرڈ فور فٹی کی رینج میں آپ کو یہ بوٹل ملے گی اور میرے پاس رو بوٹل ہے اس کی اکسپائری دو ہزار چوبیس کی ہے کافی زیادہ کانٹریٹی ہے ریزلٹ بہت امیزنگ ہے یہ تھی ملی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں میں نے ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ